سب سے بڑا اس پودے کا بینگن ہے یہ دیکھیں گول والے بینگن مجھے کافی پسند ہے اور یقین کریں کہ اس کو اتنی زیادہ بھنڈیاں لگی ہیں میں اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میردہ صاحب خیر و حافظ ہوں گے پنجاب پاک گاننگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ویڈی ٹیبل کے حوالے سے ہے کہ کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن میں نے ابھی تک کوئی سیٹ نہیں لگایا لیکن کچھ نہ کچھ آج میں ہارویسٹ کرنے والا ہوں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایک ٹوکری ہے چھوٹی سی باسکٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک سیزر ہے اور یہ دیکھیں جی ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لگائے تھے تقریباً چھے ماہ تو ہو چکے ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گول والے بینگن لگائے تھے یہ دیکھیں یہ ہارویسٹ کے قابل ہو چکے ہیں اور آج میں کرنے والا ہوں ہارویسٹ تو بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ سائز اتنا بڑا نہیں ہے لیکن یہ ہارویسٹ کے قابل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ بھی ہے اور اس کو بھی میں کٹ کرلوں گا کیونکہ دوب کافی زیادہ اگر اس کو میں مزید پودے کے اوپر رکھوں گا تو یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سائز کافی اچھا ہے یہ بھی اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی اچھا سائز ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی نیچے بھی کافی بڑا سائز ہے یہ سب سے بڑا اس پودے کا بینگن ہے یہ دیکھیں گول والے بینگن مجھے کافی پسند ہے اور میں ہمیشہ یہی سیلنگ کرتا ہوں اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی شائن کافی زبردست ہے اگر آپ اپنے گھر کے اورگینگ بینگن گرو کر کے اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یقین کریں کہ اس کی آپ چٹنی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو جلا کے سب سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس کا جو اندر پیسٹ ہوتا ہے اس کی چٹنی بنائی جاتی ہے ڈیفرنٹ اس میں پیاز ٹماٹر اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے اس کی بہت ہی زبردست چٹنی بنتی ہے اگر آپ گرو کر کے اس کو کھائیں گے تو آپ نے مجھے ضرور کمیٹس کرنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور جو باہر منڈی میں منڈی سے لاتے ہیں ویجی ٹیبل یا شوپ سے لاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی پسند آتا ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لاسٹ ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ بینگن ہے اور اس کا بھی سائز ماشاللہ یہ دیکھیں کافی اچھا سائز ہے اور تقریباً تین سے چار بینگن یہ میں نے ہارویسٹ کر لی ہیں تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میں نے وائیڈ بینگن لگائے دے یہ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں ریڈی ہوئے کیوں نہیں اس کے ساتھ پھل لگا اور اس کو فلاور بھی بلکل نہیں لگے تو کوئی بات نہیں اس کو میں ویسی اکھار دوں گا اور جو ونٹر سیزن کی سبزیاں ہیں وہ میں گروہ کرنے والا ہوں تو لیکن ویڈیو بہت ہی کم آ رہی ہیں اس کی وجہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میری سب سے فیورٹ سبزی یہ دیکھیں بینڈی اور یقین کریں کہ اس کو اتنی زیادہ بینڈیاں لگی ہیں میں اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے بلکل چھوڑ دی تھی اور میں نے اس کی ہارویسٹ آپ کو نہیں دکھائی لیکن بہت زیادہ بینڈیاں لگی ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور کچھ بینڈیاں یہ دیکھیں اگر آپ نے نیکسٹ سیزن میں گروہ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر پودے پاری یہ ڈرائی ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں سیڈ ہوتے ہیں یہ تو تھوڑے خراب ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں اس کی ٹوپ پہ یہ کافی زیادہ بینڈیاں ڈرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بیج ہوتے ہیں اس کو آپ سٹور کر کے دبارہ گروہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں ادھر سے کچھ نہ کچھ اتار لوں گا اور پہلے بھی میں نے کافی سٹور کی ہیں اب جو بینڈیاں لگی ہیں اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پکانے کے قابل ہیں یہ دیکھیں جی یہ لاسٹ ہارویسٹ ہو گی اور اس کے بعد میں اس کو پودے کو کھار دوں گا اس کو مزید میں ڈسٹرب نہیں کروں گا کیونکہ یہ پھل دینا بند نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ نیچے بھی اس کو بینڈیاں کافی زیادہ لگی ہیں جو لگی ہیں اس کو میں اتار لوں گا اور اس کے بعد اس پودے کو ختم کر دوں گا یہ دیکھیں اس کو کافی زیادہ لگی ہیں تقریباً آپ یہ ماننے کے دس مرتبہ اس کو بینڈیاں لگی ہیں لیکن ٹکنے کا نام نہیں لے رہی اور یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ڈرائے بھی ہو چکی ہیں اس کو میں ویسی اتار سکتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سیڈ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اس پودے نے اس سیزن میں مجھے خوش کر دیا ہے کافی میں ہیپی ہوں اس پودے سے اور کیونکہ یہ میری فیوریٹ سبزی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو میں اکھار دوں گا اور اس کی جگہ ونٹر کی سبزیاں لگانے والا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کی میں مین سٹرم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کی مین سٹرم کافی ہیوی ہے ایسے ہے جیسے یہ کوئی درخت ہوتا ہے یہ دیکھیں کوئی بڑا سا پلانٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی جڑے بھی کافی جو ٹیب روٹ ہوتی ہیں اس رہ کی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں ٹیب روٹ ہے اور اس نے کافی زیادہ پھل دیا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں دو میں نے پودے لگائے تھے یہ دیکھیں ایک ہی ہے تو ماشاءاللہ یہ کافی اچھے رہے ہیں جو دوسری سبزیاں دی کچھ ایسی سبزیاں جو وہ فروٹ نہیں دے پائی تھی انہوں نے بلکل فال نہیں دیا مجھے تو اس سبزی نے کافی اچھا پھار دیا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میرے یہاں پہ میں نے کریلے لگائے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے اکھار دیا اور یہاں پر بھی ونٹر کی سبزیاں گرو کرنے والا اور اس کے علاوہ جو میرا پولی ہاؤس تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مٹی بردی ہے اور اس میں میں وہی خواد ایڈ کروں گا کاوڑنگ یعنی سڑے ہوئے گوبر کی خواد اس میں بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ونٹر کی سبزیاں گرو کرنے والا ہوں تو امید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر دیا کریں سپورٹ بھی کر دیا کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں آج کی تھی یہ میری ہارویسٹ میدہ پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ